نوشکار میں ہوں پننے پرسون واجپے ہی بات تو شکشہ کی ہونی چاہیے تھی لیکن بات آج انصاف کی ہو رہی ہے ذکر بچوں کا ہونا چاہیے تھا لیکن ذکر قتل تک جا پہنچے گا یہ کس نے سوچا ہوگا اس تحتیاں تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ موجودہ وقت میں ہندوستان میں ابھی اگر دس کروڑ بچے اسکول نہیں جا پاتے ہیں تو انہیں اسکول کیسے پہنچایا جائے لیکن حالات ایسے ہیں جو اسکول چل رہے ہیں وہ منافع کمانے کے لیے کنکریٹ کی دیوار کھڑا کر اندر بھیتر قتل اگر ہوتا ہے تو سمویدن ہین ہو جاتے ہیں اور اس استیتیوں میں بات تو ہونی چاہیے تھی کہ سرکار کا نجریہ بچوں کو لے کر کیا ہونا چاہیے لیکن ذکر ہمیں کرنا پڑ رہا ہے کہ کیا یہ دنیا بچوں کے رہنے لائق بچ نہیں رہی ہے یہ ایسے سوال ہیں جس کا ذکر ہم کریں گے ہمارے ساتھ کئی اسکولوں کے پرنسپل موجود ہیں ہمارے ساتھ منوگیانک موجود ہیں ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں جو الگ الگ جگہوں پر پڑھتے ہیں ان کے ماتا پیتا موجود ہیں اور ان تمام چیزوں پر ذکر کریں لیکن اس سے پہلے شروعات انصاف کی ایک ریپورٹ سے اپنے بچے کو بس ایک معمولی سے کھانوچ لگتی ہے تو ماں باپ کی جان نکل جاتی ہے لیکن جس لال میں اس ماں کی جان بستی تھی وہی ہمیشہ کیلئے دنیا چھوڑ کر چلا گیا اس ماں کا تو پورا سنسار ہی اجڑ گیا ہے شکروبار سبح ساتھ سال کا ننہا پردیومن ہستہ مسکراتا اپنی ممی کو بائی کہتا ہوا پاپا کے ساتھ سکول کے لیے نکلا تھا لیکن میں اس پندرہ منٹ کے بھیتر ہی ریان انٹرنیشنل سکول سے آئے ایک فون کول نے تھاکور پریوار کی ہستی کھیلتی دنیا کو تہس نہس کر دیا کسی کا کچھ نہیں بھی گا رہا اس کو کیوں ایسے کیا سر کیوں ایسے کیا ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کس کا ہاتھ نہیں کھا پا سر اس کو ایسے کرنے اس کا ہاتھ نہیں کھا پا سر ہم کو سی بھی آئے جان چاہیے اور میرے کو بسی پرنسپل اور انجو میں گرفتاری چاہیے ہم انس کے موں سے ہم جاننا چاہیے کسی پتا کے کندے پر اپنے لادلے کے شب سے بڑا بوجھ دنیا میں اور کچھ نہیں ہو سکتا گھر کا چراغ پردیومن پنچ تتم میں ویلین ہو چکا ہے لیکن ماسوم کئی سوالوں کا جواب مانگ رہا ہے پولیس نے اف آئی آر درج کر لیا آروپی کنڈکٹر نے اپنا گناہ قبول کر لیا سرکار نے ایکشن کا دعویٰ کیا سکول کی پرنسپل کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے سکول کی مانتہ رد کرنے کا دھیوادہ کیا گیا ہے لیکن کیا ان تمام کار روائیوں سے پردیومن لوٹ آئے گا کیا تھاکور پریوار کے خوشیاں پھر سے واپس آ جائیں گی نہیں 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 وہ بس کا جو کنڈکٹر ہے اس کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کو پولیس کے روان پر بھی لے لیا گیا تین دن کے اور ہم نے نردیش دیا سبی شاشن پر شاشن کے دیاریوں کو کہ سات دن کے اندر اندر ساری فرمالیٹیز جدنی بہتی ہیں پوری کر کے اور اس کا چلان پیش کیا جائے اور میں چاہوں گا کہ ہم اپیل بھی کریں گے کورٹ کو کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ صرف ایک پردیومن کی کہانی نہیں ہے دیش کا ہر وہ پریوار صدمی میں ہے جس کا بچہ سکول جاتا ہے کوئی بھی پریوار اب اپنے بچے کو سکول بھیجنے سے ڈر رہا ہے پردیومن تو اب کبھی واپس نہیں آ سکتا لیکن اسے انصاف تبھی ملے گا جب دیش کا ہر سکول یہ گیرنٹی لے کہ آپ کا ہمارا بچہ جب تک سکول کیمپس میں رہے گا تب تک اس کی سرکشہ کے ذمہ داری اسے ہی لینی ہوگی جتنے بھی گھنٹے تک چھاتر سکول میں ہیں اس کی سلامتی کا جمعہ سکول کو اپنے سر پر لینے کا شپت پتر اسے ہی دینا ہوگا ماں باپ اچھے مہنگے اور ہائی فائی سکولوں میں اپنے جگر کے ڈکڑوں کو نہ جانے کتنی مصیبتوں کو جھلنے کے بعد اچھے بھوشی کے لیے بھیجتے ہیں لیکن جب کروڑوں کا کروبار کرنے والے انہی سکولوں سے لال کی موت کے خبر آئے تو بھوشی کیا اور ورطمان کیا آج تک بھی روح تکریباً سوہ سال پہلے کا واقعہ ہے اسکول کا نام ریان انٹرنیشنل ہی تھا بچے کا نام ابھی پردون ہے لیکن اس سمیں بچے کا نام دیویانش تھا بچہ پانی کی ٹنکی میں ڈوب گیا آج سوال ہریانہ سرکار اٹھا رہی ہے کی سی بی آئی جانچ کا چلن ہو چلا ہے لیکن آج ہم سنیوک سے ہمارے ساتھ دیویانش کے پتا یہی موجود ہے رحمیت میڑا اور سی بی آئی کی جانچ ہو اس کے لیے وہ ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں ڈیڑھ سال بعد اگر یہ استیتی ہے آپ کو کیوں لگ رہا ہے اب یا استیتی کیا ہے اب کہ سی بی آئی ہی جانچ کرے کیونکہ ڈلی پولیس اور پولیس ان اسکولوں کا پرباہو میں آ کر جو سچا ہی ہوتی ہے اس کو سامنے لائی نہیں پاتی ہے ابھی تک ڈلی پولیس نے دیوانش کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ دیوانش وہاں تک اس ٹینک تک کیسے پہنچا سچا ہی سامنے نہیں لا سکتی اس لیے ہمیں سی بی آئی کی مانگ کرنی پڑ رہے ہیں کہ آخر بچہ اس ٹینک تک جہاں کوئی بچہ جائی نہیں سکتا بڑا بھی نہیں جا سکتا پولیس نے آروپ کیا لگایا آخر میں پولیس نے جو تین سو چار اے نیگلیجنسی کی دہرہ لگائی ہے جس میں وہ بیلے بل ہے ان کو تھانے سے بیل ہو گئی وہ گھوم رہے ہیں اسکول چل رہا ہے لیکن ہم پریشان ہیں ہم ہم بات کرتے ہیں اندیکھی کا آروپ لگا ہے اندیکھی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا دھیان اس طرف نہیں گیا ایک ماں باپ نے ایک بچہ کھو دیا اس کی موت ہو گئی اسکول والوں نے دھیان نہیں دیا پرنسپل کو بھی اندیکھی کے دائرے میں لائیا گیا ہے وہاں پر اسکول ایڈمیسٹریٹر کو بھی لائیا گیا ہے مینٹیننس انچارج کو بھی لائیا گیا ہے کلاس ٹیچر کو بھی لائیا گیا ہے یہ استتیز دیش کے بھی ترکیا سلسلہ ہم کو لگتا ہے آروپ پرتی آروپ سے آگے استتیزوں کے صدھار کا بھی ہے ہمارے ساتھ مہمانوں کی پوری فرست ہیں یہ بتلا دیں کہ ہمارے ساتھ جو ایک طرف تین مہلائیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ پرنسپل ہیں ایک ایک کر کے اگر ذکر کرنا شروع کریں تو اس میں سب سے کنارے میں جو ہیں مایا گپتا جی پرنسپل ہیں آپ یونیورسل پبلک اسکول کی بیچ میں جو بیٹھی ہوئی ہیں روچکا شرمہ جی ہیں پرگیان اسکول کی جو گریٹر نویڈام ہیں اس کی پرنسپل ہے عدیتی آنیل جین جی پرنسپل ہیں گیا گرین اسکول کی ایک طرف پرنسپل ہیں دوسری طرف کی استیتی میں ہے پریزیڈنٹ آل انڈیا پریزیڈنٹ پیرنٹ اسوشییشن کے ہیں اشوک گریوال جی بھی ہیں ہمارے ساتھ آر سی جین صاحب سب سے کنارے سفید کپلوں میں جو موجود ہیں پریزیڈنٹ ہیں یہ دلی اسٹیٹ پبلک اسکول منیجمنٹ اسوشییشن کے ہمارے ساتھ جی آسنگ ہیں جو کی دلی اسٹیٹ میں جو ایک انجیو چلتا ہے کرائے اس سے آپ جڑی ہوئی ہیں اس کی ہیڈ ہے اور ہمارے ساتھ انوپریت سبروال بھی ہیں سائیکٹیسٹ ہیں شروعات سائیکٹیسٹ صاحب آپسی سے کریں گے ہم وہ تصویر دکھانے کی استطیق میں نہیں ہے وہ تصویر ہمارے پاس موجود ہے چاکو سے بچے کو مار دیا گیا کان دو حصوں میں الگ ہے پورے گلے میں لگ بھگ ڈیڑھ انچ لمبا کٹا ہوا ہے خون کا پھوارا تھا اس کو دیکھ کر ہم صبح آ رہے ہیں جس جگہ پہ یہ بھتیا ہوئی ہے اور بارہ گھنٹے بعد ایک ویکتی کو پکڑتی ہے کنڈیکٹر کے نام پر وہ کیمرے کے سامنے اس کو رکھ دیتی ہے پولیس اور کہتی ہے کہ اسی نے قتل کیا ہے آپ چاہیں تو پوچھ لیں ہمارا ریپورٹر ان سے سوال کرتے ہیں اور وہ بولتا ہے ہاں میں نے قتل کیا ہے اتنا تھنڈا خون ہے یا ایسا سمبھو لگتا ہے کیا دیکھیں جو آپ نے جو ابھی جو نیوز پڑھی ہے جو بھی ہوا ہے اس میں جنہوں نے مرڈر کیا ہے ان کو سائیکیارٹرک ٹرمز میں اس ایک ڈیس آرڈر ہوتا ہے اسے بولتے ہیں پیڈو فیلیا پیڈو فیلیا کا مطلب ہوتا ہے آپ کو ایک سیکشول اٹریکشن بچوں کی طرف ہوتی ہے چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فی میل ہو پہلے تو یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے تو یہاں پہ جس ڈرائیور نے جو کرائیم کمیٹ کیا ہے وہ پیڈو فیلیا ہے ان کو نمبر ون نمبر ٹو پیڈو فیلیا کا ایک بہت مطلب مان لیجی آپ ہر پیڈو فیل کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ جب ان کو ایسا لگتا ہے کہ بچہ آگے جا کے بتا دے گا کسی کو کیونکہ ان کو اپنے اکشن پر خود ہی شیم ہوتا ہے خود ہی ان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے جب ان کو لگتا ہے کہ بچہ آگے جا کے کسی کو بتا دے گا تو وہ کسی بھی طریقے کا وائلنس کر سکتے ہیں وائلنس ہوتا ہے یا تو تھپڑ مارنے سے لے کے مرڈر تک بھی ہو سکتا ہے تو اس اس کیس میں آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے ہاں جی ایسا لگتا ہے ان کو ایک ڈرائیور کو ایک سائکیارٹرک ڈس آرڈر ہے جسے بولتے ہیں پیڈو فیلیا جس کے کارن انہوں نے مرڈر کیا ہے کموویش ہر بچے کے ماں باپ آج گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہ پرنسپلز چکی ہم ان کے پاس جائیں یہ پرنسپلز جب کسی کو بھرتی کریں گے آنے والے وقت میں آج کے بات سے کوئی ڈرائیور ہوگا کنڈیکٹر ہوگا صفائی کرمی ہوگا ان کو کیسے پتا چلے گا دیکھیں بہت یہ بہت آپ نے میرے خال سے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کیونکہ سائکلوجیکل پروفائلیں جب بھی آپ کسی بھی سٹاف کی کرتے ہیں تو بہت آوشک ہوتی ہے اب جب آپ بات کرتے ہیں پیڈو فائلز کی اس کے بارے میں پچھلے پچاس سال میں بہت ریسرچ ہوئی ہے بہت سٹڈیز ہوئی ہیں ان لوگوں کی سائکلوجیکل پروفائل کرنا اتنا کٹھن نہیں ہے جتنا آپ کو لگتا ہے کچھ کچھ میں آپ کو بلکل بیجر میجر پوائنٹس پتا رہتا ہوں پیڈو فائلز کی کیا کیا ہوں اس کے حصے میں نہ جائیے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ وقت میں جب بھرتیاں ہوتی ہیں تمام جگہوں پر ہم کوئی بھی institution کا آپ نام لے سکتے ہیں اتنی گہرائی سے کوئی دیکھتا سمجھتا نہیں ہے اور ایک سکول چل رہا ہے اس میں کوئی کنڈیکٹر آ گیا وہ بھی پرائیویٹ ہائر کیا جاتا ہے آج کل جو طریقے ہیں آپ کسی کمپنی کو بولتے ہیں تمہاری اتنی بسے رہیں گی تم یہ لے کر آو گے اگر اس طریقے سے تو اس کو فیل کیسے ہوگا پہلے سے پتا کیسے چلے گا دیکھیں بیسک سب سے بیسک چیز ہوتی ہے پولیس ویریفیکیشن اور یہاں پہ بہت سی جگہ بہت سی پرائیویٹ انسٹیٹوشن مار کھا جاتی ہیں کیوں پولیس ویریفیکیشن بھی نہیں کراتی ہیں اب آپ کسی بھی پیڈو فائل کے لیے اگر آپ میری اگر آپ سیکیارٹری ڈیسورٹر کی بات کریں ہر پیڈو فائل نے ایک ایک بار کسی بچے کو ویکٹم بنایا اس سے پہلے کہیں اور ہوں گے ایسے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کیوں پکڑا گیا ہو پہلے میں مایا گپتا جی آپ پرنسپل ہیں یونیورسل پبلک سکول کی کیا یہ سمبب ہے اتنی باریکی اور گہرائی سی استطیقیوں کو دیکھ پانا جس کو آپ رکھ رہے ہیں کی کل وہ کیا کر دے گا سمبب ہے دیکھیں جو ہوا بہت برا ہوا اور بینگے ہے ذمہ داری ہم لوگوں کی بنتی ہے لیکن پھر بھی ایتیات ہم لوگ برتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے پھر بھی حادثے ہو جاتے ہیں اور کیسے ان کو روکا جائے ایک سوال ہے یہ تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے روچکا جی سمبب ہے جیسے بولا گیا ہے کہ پولیس ویریفیکیشن اور ہو سکتا ہے پولیس ویریفیکیشن کے طرح پتہ چلے کہ اس کسی امپلوئی کا جو ہونے والے امپلوئی کے کوئی ریکارڈ ہے سو وہاں پہ سکریننگ ہو سکتی ہے جو ہمارے سکول میں ہوتا ہے کہ پولیس ویریفیکیشن کے بنا کوئی بھی امپلوئی سکول میں نہیں اس کی بھرتی ہوتی جی سو یہ چھوٹے سٹیپس لے کے ہی سکول آگے کوشش کر سکتے ہیں کہ ایک طرح سے سکرین آف ہو ان elements کا جو سکول کے اندر نہیں ہونے چاہیے ہیں اونی کا جی سنیوک سے آج ہم لوگ جب ملے جس ماں سے ملاقات ہوئی بیٹے کا قتل ہو چلا تھا انہوں نے پرتوں میں کئی چیزوں کو اٹھا دیا جگر کا ٹکڑا ہے جندگی کی کمائی بیٹے کی پڑھائی میں لگا رہے تھے ایک دن لیٹ ہو جاتا تھا تو سو روپے فائن لگ جاتے تھے فیس دینے میں تقریباً پنچانوے ہجار ایک سال کی فیس بچے کو پڑھنے کے لیے دینی پڑتی تھی انفرائسٹرکچر سے لے کے تمام چیزوں کے چیز لی جاتی تھی اور جب قتل ہو گیا تو ایک ادد سی سی ٹی وی کام نہیں کر رہا ہے کسی کی سمویدنا ساتھ نہیں کھڑی ہے ہر کوئی پولیس کی طرف دیکھ رہا ہے جو پولیس کہہ دے گی وہی ہوگا یعنی جھٹکے میں ماں باپ کا بھروسہ ٹوٹا جھٹکے میں لگا ہی نہیں وہ اسکول ہے لگا کوئی crime spot پہ ہم کھڑے ہیں جہاں پولیس دیکھے گی کیا یہ استطیق صحیح ہے نہیں بلکل نہیں ہے جب ہم facilities کی بات کرتے ہیں جب ہم charge کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سکول ہائی ٹیک ہے کیامراز ہیں یا سیکیورٹی ہے تو اس کا checks and balances بھی رکھنا ہمارے بہت ضروری ہے آپ کو منتلی یا فورٹنائٹلی میٹنگ ریویوز لینے ضروری ہیں جب آپ یہ کریں گے جیسے مایہ جی نے کہا کہ ہم احتیاط بڑھتے ہیں احتیاط کا یہ بھی خصہ ہے کہ ہم فالو اپس کریں اب باردات ہوئی تو ہم سب بھی اس میں چوکے کہ واقعی اگر کیامرے نہیں چل رہے ہیں تو پرپس ڈیفیٹ ہوتا ہمارا تو اس لیے میں نے فور اگزامپل آج میں نے کیا کیا میں نے کنڈاکٹرز ہیلپرز سپورٹ سٹاپ اور ٹیچرز یہ تینوں کے کنیکٹ جب تک ہم نہیں رکھیں گے تب تک یہ لاکسز رہیں گے تو بہت ضروری ہے دیکھئے اتنا ایرے وہ پر لاؤس ہے سرکار رہنے چاہیے اوکے آدیتی جی اس کے آگے کا سوال ہے اسکول ایڈمیسٹریشن اس ماں باپ کو فیس کرنے کی استطیقی میں بھی نہیں آیا پچھلے چوبیس چھبیس گھنٹے سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی سوال کچھ اور ہے سوال یہ ہے کی کوئی بھی آپ کے اسکول میں اپنے بچوں کو داخل کراتا ہوگا تو ایک لحاظ سے چھوڑ دیتا ہے کہ اب آپ ہی کی جمعہ داری ہے ہم صبح چھوڑے آئے ہیں گیٹ پر آپ کے یا بس میں بیٹھا دیا ہے اب ہم دوپہر میں وہ گھر آ جائے اور اس پیریڈ میں اگر بچہ سرکشت نہیں لوٹتا ہے کہیں قتل ہو جاتا ہے کہیں کچھ استطیق آ جاتی ہے کیا سروکار نہیں ہے یہ بجنیس ہو گیا ہے ایجوکیشن آپ دیکھئے نا دو ہزار دس سے اگر نیشنل کرائیم بیورو کی ریپورٹ دیکھیں گے آپ آپ دیکھیں کس طرح سے بڑا رہا ہے کرائیم ہر چھیتر میں اتنا اتنا ڈیفرنس ہے کہ چونکہ دینے والا ہے اب آپ دیکھئے کی ان پچھلے دس پندرہ سالوں میں جتنے یہ سکولز ہیں یہ بزنس کپٹل لیم نہیں ہو سکتا سکولوں کا یہ سنستہ ایسی ہے جو کی کمیلٹی سروس کے لیے بنی ہے بچوں کے نرمان کے لیے بنی ہے یہ پروفٹ میکنگ ہو نہیں سکتی اب یہ سارے بزنس والے کیوں اس میں ایک کے بعد ایک اور آپ دیکھئے تو رائن سکول کا میرے خیال سے ایک سو ساٹھ یا دو لاکھ میرے کو میں سن رہی ہوں ان کے سٹوڈنز ہیں ٹوٹل سارے سکولوں کو ملا کر ست ٹھیک ہے پر ہماری منسہ کیا ہے کیا ہم اگر پیسے کو اپنا ایم رکھیں گے تو کیا ہم شکشہ دے پائیں گے ہمارے تو پہلے ہی ہم پرتک ہو گئے ہیں اپنے ایم سے دوسرا کنڈکٹر پہنچے کیسے ٹوٹلٹ ایریا میں کنڈکٹر is not allowed اور پرائیمری سٹوڈن کلاس کا سٹوڈن تھا وہاں پہ تو ان کی کوئی سہائتہ سہائک ہونا چاہیے نا ٹوئلٹ والا وہ بھی نہیں تھا اب ہمیں نہیں معلوم ابھی یہ بات ہو رہی ہے کی کنڈکٹر has done it ہمیں نہیں معلوم یہ کیا ہے یہ سین کیا ہے بڑا دردناک ہے میرا میرا تو آتما کاپتی ہے دیکھ کر دیویانج کے فادر یہاں بیٹھے ہیں ابھی دوسرے چینل پہ ہم دوسری جگہ تھے ایک اور پیرنٹ بیٹھے تھے یہ لوگ کتنی اپنی جوتے رگڑ رہے ہیں ان کا اتنا بڑا کیس تھا میں ان کے لیے بھی شاید آج تک پہ ہی تھی آہ سے کچھ نہیں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے ابھی ہم صرف یہ دیکھنا ہمارا ایم یہ ہے کہ Die بارہ ایسا ہادسہ سکولوں میں نہ ہو جہاں ہو رہا ہے کوئی چاہتا تو ہے نہیں جی ایسا ہو ایک آپ نے ایک اور چیز جو ہم اس پہ آ رہے ہیں جس بات جس جواب آپ نے نہیں دیا نایں میری کرے گا ایک میڈرک میں سکریننگ کے جو آپ پاس کہہो جو ذکر کر گئی ابھی ہے ہم کو پتا نہیں کیوں کونسٹیوشن جہن میں آگیا ہے کونسٹیوشن میں بہت صاف لکھا ہوا ہے ہیلتھ اور ایڈوکیشن جو ہے آپ کے رائٹس میں آتا ہے انہوں نے کہا منافع نہیں ہے سنیوک سے ہمارے سامنے آکڑے پڑے ہوئے ہیں کتنا منافع ہے اور ہندوستان کا بجٹ ایڈوکیشن کا کتنا ہے ہائر سٹڈیز میں اس بجٹ کا لگ بھگ تین گناہ بجٹ ویدیشوں میں چلا جاتا ہے ہم لوگ دے پانے کی استطیق میں نہیں ہے جس علاقے میں یہ اسکول ہے وہاں پر بائیس ایک خاص رینج میں ایک چوک ہے راجیو چوک اس کے بعد جب آپ بڑھتے ہیں تو آٹھ کلومیٹر کا راستہ تائے کرتے ہیں بائیس پرائیویٹ اسکول ہے ایک بھی سرکاری اسکول ہم کو نجر نہیں آیا بائیس اسکول کے بھیتر جب ہم نے پتا کیا کہ اس میں کون سے بچیں پڑھتے ہیں تو پتا چلا اس علاقے میں جو انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں جو الگ الگ کمپنیاں کھل گئی ہیں یہ ساری استطیق ہے کچھ اسکولوں کے بھیتر بھی ہم چلے گئے ایک دو اسکول تو ابھی نرمانہ دھین ہے بن رہے ہیں پھر بھی بچوں کی بھرمار اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو پڑھانے کا لوڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اسکول جو ہے اس تعداد میں اب بھی کم ہے جب آپ کے پاس سو بچے آ رہے ہیں آپ ایڈمیشن لینے کی استطیق میں پچاس ہی ہیں تو آپ کچھ بھی کریں گے میرے کے لئے ایک سامان نصیب انہوں استطیق ہے اور ہندوستان کی تقدیر میں شاید وہ سونے کی چڑیاں والا حصہ بھول جائیے کمانا ہے منافع چاہیے ہیلتھ اور ایڈوکیشن سیکٹر پورا منافع پر ٹکا ہوا ہے اب آپ بتائیے جب آپ مینجمنٹ اسٹریشن کے طور پر یہاں آپ کی موجودگی ہے کوئی بھی سکول کھنے کے لیے لائسنس دیا جاتا ہے لائسنس دینے کے بعد اس میں جو نورمس ہوتے ہیں کیا یہ پورے کرنے کے لیے آپ نے کبھی سوچا یا اس دشاہ میں دیکھتے ہیں نہیں دیکھیں جب اسکولوں کو مانتہ دی جاتی ہے تو اس سمیں سارے نورمس پورے کرنے کے بعد ہی مانتہ دی جاتی ہے اسکول چلتے چلتے ان نورمس میں کہاں کمی رہ گئی کہاں پہ لیپسی جو گئے کس کو ہم پوری طرح سے فولو نہیں کر پائے کہاں پہ ہم نے اس پہ دھیان دینا چھوڑ دیا ہے تو تب اس پرکار کی گھٹنائیں گھٹتی ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ سمیں سمیں پہ ایک واچ رکھا جائے باہر کی ایجنسی کوئی ہو جیسے پولیس کی جمعیداری ہیں جیسے بینکوں میں حاضری لگاتے ہیں جنہوں نے نورمس پورا نہیں کیا ان کے اوپر کیا کاروائی ہونی چاہیے بلکل ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ یہاں ایک بچے کا سوال نہیں ہے دیویانس کی پتا بیٹھے ہیں میں اس سمیں پتا جب گھٹنا گھٹی تھی اگر اس سکول کو اس سمیں سجا دے دی جاتی تو شاید وہ ڈلی سرکار کا کہنا ہے ڈلی میں 135 private school ہے جو نورمس انہیں پورے کرنے چاہیے تھے وہ انہوں نے پورے نہیں کیے ہیں اور یہ نورمس فیس سے جڑے ہوئے نہیں ہیں بیسک نورم 135 school کی لسٹ ہم نے مانگوائی ہے جو ڈلی کے ایڈیوکیشن منیشٹر ہیں ان کے منترالے سے کیا ہے آپ نے کیا جانچا پرکھا تو انہوں نے بولا صاحب 135 سکول ہیں جہاں پر نورمس پورے نہیں ہیں اب کیا ہوگا نہیں 135 تو آپ بتا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں 400 ہوں گے ایسے نورم جہاں پورے نہیں تھی کارن کیا ہے ایک علاقے میں جو گاؤں دیہات ہیں جہاں سرکار سکول بنا نہیں پائی ان کو سکول چاہیے ایسی استطیق میں اگر کسی وقتی نے اپنی کیپسٹی کے انصار ایک بڑے پلاٹ میں ایک سکول بنا دیا تو وہاں پہ آپ کہیں جی این بی سی سے بلڈنگ کا سرٹیویٹ ہونا چاہیے کہ اس کے حساب سے آپ کی بلڈنگ بنی ہونی چاہیے تو یہ ساری چیزیں سرکار کا اس میں فالٹ رہا ہے کہ سرکار جو سکول مہیا کرانے کی اس کی ذمہ داری تھی وہ دینے پہ ایسی استطیق میں جو پرائیویٹ پلیئرز آئے ہیں انہوں نے اس کو اس صاحب سے بنایا جسے صاحب سے انکہ پاس سوید آئے تھی اب میرا صرف یہاں پہ کہہ کہ میں اپنی بات سمات کروں گا یہ میرے دوست بیٹھے ہیں دیویان سی اگر ان کے کیس میں پرساسن سکتی کرتا تو جیڈی گوین کا کیس نہیں ہوتا اور یہ کیس نہیں ہوتا ہم آپ کو ایک اور دوست سے ملا دیتے ہیں آپ جس بات کا ذکر کر رہے ہیں ان کے بیٹے کی موت کتنے دن ہو گئے یہ کیس تاریخ کو ہوا کیسے سکول میں پڑھتے تھے کیندرے سکول میں کیندرے ویدیالے میں کس کلاس میں تھے بیگیان بیار چوتھی کلاس میں تھے بیگیان بیار چوتھی کلاس میں تھے کیا ہوا تھا کچھ بھی نہیں یہ تھا گھر سے کھا پھی کے بڑھیان ترے سے گیا اور اس کو بعد ہمارے کو تو اسکول پہ اسکول میں سے انپروموسن بھی نہیں آیا کہ میرے بچے مر گیا وہاں میرے بچے دائیبر جب لینے کیلئے گیا بچے کو جب بچے کو ہمارا بڑا بھائی کو میرے دوست کو کہ بچے کو لے کے گیا کیا انہوں نے کہا کہ نہیں لے کے گیا میں ایک بار پتا کر کے بتاتا ہوں جب بس ڈائیبر کو دوبارہ انہوں نے پھون کرا بچے دائیبر نے بتا رہا ہے کہ وہ تو ریاج ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے جب وہاں گیا میرے کو جو ہے انہوں نے بولایا کہ ہسپیٹل میں پہنچو پھر اسکول سے پھون آیا ان کو اسکول کا گیٹ پہ پہنچو اسکول میں گیٹ پہ گیا اس کو بات جب ہم ہسپیٹل میں گیا آدھا گھنٹہ تک ہمارا میاں بی بی کو آندھا جانے نہیں دیا اس کو بات جب ہمارا گھر والی بہت زیادہ رویا پیٹا تو جب آندھا جانے دیا جانے کا بات یہ میرے بچے جو مرا ہوائی میرے کو ملا اور میرے کو ایک جلک دکھانے کے بعد پھر اس کو پوسٹ مارٹم کے لئے بھی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں کیا ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ ایک مہنا آیا گا یہی سانتو نہ دیکھ ابھی تک نہیں آیا کچھ نہیں آیا بارڈی نہیں ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہمارا بچے گھر سے جب کھلتے کھلتے کیا ہے اور ہم نے اس کو پیاسا بھی دیا ہم نے سیف بھی دیا ان کو بڑی طرح سے بھیجا اسکول کا ٹائم ہو رہا آپ ہونے بارہ بجے کہہ رہا کہ ہمارا بس چھوٹ جا گا میں جا رہا ہوں آپ اسکول گئے تھے تو کیا ہوا تھا میں تو آٹھ بج کے پانچ منٹ میں گیا تو میرے کو باڈی لگ اگرے کچھ نہیں ملا ہے پر پولیس کا انویسٹی کے سن چل رہا تھا اسی سمیں وہ سٹیر میں بیٹھا ہو ملا یہ پھرس اور سیکنڈ پلور کے بیچ میں تو وہ سیمپلنگ لیتے لے رہے تھے پہ میٹنگ کا تو اس میں بولا تو سب سے بڑا اسکول کا فالٹ آئی ہے تو تب وہ انویسٹیگیسن آپ ہی سر بول رہا ہے کہ نہیں 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 اسکول یہ سارے بچے پھر میرے کو ٹیچر لوگ گیر لیا بولا کہ 530 کو چھٹی ہوتا ہے 535 کو چھٹی ہوتا ہے اور پرائیمری سیکشن کے بچے اس میں دو ہی بچے تھے جنہوں نے انفارم کیا ایک ہینڈی کپ پرسن ہے جو پولیس کو اپنا بیان دیا اس کے بعد سے آج تک پولیس نے کوئی سمپرک کیا یا پولیس اسکول ایڈیمیسٹریشن نے کوئی سمپرک کیا گورنمنٹ آف انڈیا کا سینٹرل اسکول ہے ہوتا ہے ان کی طرف سے کوئی سمپرک کیا گیا نہیں نہیں کوئی سمپرک نہیں کیا یہ ایک استطیتی ہے مسئلہ صرف پرائیویٹ اسکول کا نہیں ہے مسئلہ سرکاری اسکول کا نہیں ہے مسئلہ ان بچوں کو لے کر بات آج ہم کر رہے ہیں جن بچوں کے لیے کیا موجودہ وقت سرکچت نہیں ہے ہمارے ساتھ چونکہ گروال سام ہم آپ کے پاس آتے ہیں اور ہمارے ساتھ انجیو چلانے کیونکہ ان کا بھی ایک بڑا یوگدان ہوتا ہے کہ کس روپ میں سوسائٹی اس روپ میں کام کرے جہاں لوگوں کے سرکار سرکار ختم ہو رہے ہیں سرکار ہو کوئی ہو کسی کا نام لینے کی استطیتی میں ہے جن استطیتیوں میں لوگ جی رہے ہیں پرزوین کے قتل کے بعد کمیٹی بنائی گئی ہے ساتھ دن میں ریپورٹ دے گی سی ایم خوش ہے ساتھ دن میں ریپورٹ آ جائے گی ہم نے ایک کمیٹی بیٹھا دی ہے شکشہ منتری ابھی سے ایک گھنٹے کے بعد گلگاہ پہنچ جائیں گے اس سکول میں چنڈگر سے روانہ ہو چلے ہیں لیکن کمیٹی کی ریپورٹ کا انتجار کرنا ہوگا اور اس کا ذکر ہم اس لیے کر رہے ہیں اس باتچیت کے بیچ میں کیونکہ جب دیویانش کی موت ہوئی سولہ مہینے بعد ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جو چار شد داخل کی گئی پٹیالہ کوٹ میں اگلی تاریخ جو اس کی ہے وہ چار اپل دو ہزار اٹھارہ کی ہے ہائی کوٹ میں ان کے پتا نے کھٹ کھٹایا کہ سی بی آئی جانچ ہو اس کی بھی اگلی تاریخ اب نومبر میں آئے گی بہت سارا لوڈ ہے عدالت پر بھی سرکار پر بھی تصویر ہمارے سامنے ہم آپ کو دکھلائیں گے بچوں کی بھی تصویر دکھلائیں گے لیکن ایک سوال یہ کیونکہ ہمارے ساتھ اس وقت قرائے بھی ہے قرائے کا مطلب ہوتا ہے بچوں کے حق جور چائلڈ رائٹ ہوتے ہیں اور خود بچہ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں جانکاری دینا بیٹا کس کلاس میں پڑھتی ہو نائنٹ میں نائنٹ میں تم کو پتا ہے تمہارے عدیقار کیا ہیں ہاں کیا آپ کس کلاس میں پڑھتی ہو نائنٹ نائنٹ میں اور کیا ہے بچوں کے ادھکار بچوں کو صحیح طریقے سے پڑھانا چاہیے جو ان کی مطلب پرابلم ہے ان کو کلیر کرنا چاہیے جیہا جی بچوں کے ادھکار کیا ہوتے ہیں جو UNCRC کہتی ہے اس کے حساب سے بچوں کے کچھ مکھے ادھکار ہیں سب سے پہلا تو ہے آپ کا جینے کا ادھکار ہر بچے کو جینے کا ادھکار ہے وہ ماں کے ووم کے اندر سے شروع ہو جاتا ہے کہ بچے کو جینے کا ادھکار ہوتا ہے بچے کو پڑھائی کا ادھکار ہوتا ہے بچوں کو participation یعنی اپنی بات کو رکھنے کا ادھکار اور سب سے مہترکون بچوں کو سرکشہ کا ادھکار ہے کہ وہ ایسی جو بھی جہاں پر بھی رہیں ان کا یہ ادھکار ہے کہ وہ سرکشت رہیں سیف رہیں اور کسی بھی طریقے سے ان کو کوئی اگروال جی جیسا ادھکاروں کا ذکر ہو رہے ہیں اس میں سب سے مہترکون تو یہی آ کر ہم کھڑے ہو گئے ہیں کہ جینے کا ادھکار اور قتل کا چرچہ ہم کو کرنی پڑ رہی ہے چونکہ آپ تمام کیسوس کے لیتے ہیں کیا کبھی ایسی استطیتی آئی آپ کے سامنے کہ ادھکاروں کا ذکر نہیں کر کے آپ کو لگ رہا ہے کہ ادھکار تو ملنے ہی چاہیے تھے آپ اس سے ہٹ کر بول رہے ہیں جینے کا ادھکار تو دے دو یہ استطیتی آئی کبھی عدالت میں آپ کے سامنے میرے کسے آئی ہے ابھی دیکھیں نا اگر ہم بات کریں اس گھٹناوں کی تو بڑی لمبی لسٹ ہے یہ میں آپ کو ایک دو انسٹینسز بتاتا 97 کے اندر 1997 کے اندر مونسپل مونسپل کورپرشن کا سکول تھا پالا میریے میں نو سال کا بچہ تھا سکول میں پانی نہیں تھا تو وہ پانی لینے کے لیے سلک پر آ گیا اور سلک پار کر رہا تھا تو اس کو فور ویلر نے ہٹ کیا اور سلک کے اوپری وہ ڈیٹ ہو گئی ہم لوگوں نے اس کو میٹر کو ٹیک اپ کیا ہائی کورٹ اور میرے خاصل سے انڈیا کا وہ پہلا کیس تھا جو کسی سکول میں گھٹنا ہونے کے بعد بچے نے کورٹ کو اپروچ کیا تو ہائی کورٹ نے جو ہے اس کے اوپر بہت ساری ٹپڑیاں دھی انہوں نے کہا کہ جب کوئی بچہ کسی کی کسٹڈی میں ہے اور جتنی بھی دیر کسٹڈی میں ہے یہ پوری اس کی جیمہ داری ہے کہ اس کی پروٹیکشن سیفٹی سیکیورٹی وہ کرے اور یہاں پر یہ فیل ہو گئے اور ان کو دو لاکھ روپیہ تمپنسیشن ڈالا جو پیرنٹس کو بلاباد میں اور یہ بھی کہا کہ انکواری کرو اس کے بعد وہ سپریم کورٹ گئے سپریم کورٹ کے ججز نے ڈاٹ لگائی مونیسپیل کورپیشن کو کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے سکول میں پانی تک نہیں ہے اور ان کی پیٹیشن ڈیس میس کر دی ایک گیارہ سال کا بچہ مونیسپیل کورپیشن بھلسوا کے اندر کرسی پہ بیٹھا ہوا پایا گیا اس کے موہ میں وہ تھا ایک کورٹن تھا اور اس کے اوپر موہ بندہ ہوا تھا اس کے بعد ہم لوگ نے ہائی کورٹ میں وہ کیس کیا پانس سال سے ہم لوگ لگاتار لڑ رہے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ اس کا قتل کیسے ہوا یہ نہیں پتا پولیس بار بار کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہی پی مدھر قاتل کو ہی نہیں ڈونڈ پائی اور ایک بچہ سروتنے سکول میں پڑھتا تھا گیارویں کلاس میں وہ بچہ مدھر ہسپتال پہنچ گیا اور پھر ان کو پیرنٹس کو بولا کہ وہ ہسپتال میں پرمنند والا جو ہسپتال ہے اور اس میں وہ چھ مہینے کومہ میں رہا اور سکول والے کہتے ہیں جی وہ کھیل رہا تھا کھیلتے کھیلتے گر گیا کومہ میں چلا گیا اب آپ کو اس سے دوسری ایک استثیتی بتائیے سپریم کورٹ ایک نرنے لیتی ہے کہ نیشنل ہائیوے پر شراب کی دکانے نہیں ہوں گی آج جب ہم پہنچے ریان انٹرنیشنل سکول تو نیشنل ہائیوے ہے نیشنل ہائیوے سے جب آپ اندر مڑتے ہیں تو تقریباً دھائی سو میٹر کی دوڑی پر ہی یہ ریان انٹرنیشنل سکول ہے اس کا گیٹ ہے اور اس کی بانڈری وال جو ہے تقریباً دو سو میٹر تک اور آگے ہے جب یہ ختم ہوتا ہے جہاں پر بانڈری وال ختم ہوتی ہے اس کے ٹھیک سامنے شراب کی دکان ہے تین مہینے پہلے تک وہ شراب کا ٹھیکہ جو تھا وہ نیشنل ہائیوے پر تھا سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد شراب کا ٹھیکہ ہٹ گیا سپریم کورٹ کا ڈیسیجن پہلے سے ہی ہے کہ شراب کا ٹھیکہ اسکول کے سامنے نہیں ہونا چاہیے پھر بھی وہ موجود ہے جمہداری کس کی ہے جمہداری مجھے لگتا ہے کہ سرکار کی ہے پرائیمرلی تو کیونکہ یہ ان کی ہی نگلیکٹ ہے جو ان کی ڈیوٹی ہے یہ پرشاسن کی ہے ہم ایک مٹا رہے ہیں اسے جڑا کو سوال پہ آ رہے ہیں یہ دیکھنا کہ law کا obedience ہو تو disobedience ہوتا تو ان کی ڈیوٹی ہے لیکن ساتھ میں مجھے لگتا ہے کہ جو public ہے اپنا common man ہے اس کا بھی کہیں ڈیوٹی ہے اسے بڑی شکایت کی ہم اس پورے علاقے میں گھوم کے آ رہے ہیں چونکہ بڑی شکایت کی لیکن اس کا ایک دوسرا حصہ عدیتی جو آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں ہم کو یہ بتائیے ہم اسی سکول میں پہنچے تو ہمیں پتا چلا conductor اور driver کے لیے کوئی الگ سے کمرہ نہیں ہے صبح بچوں کو لے آئے بس اندر لگا دی اندر کوئی کمرہ نہیں ہے جہاں پر وہ بیٹھے 52 conductors اور drivers وہاں پر ہیں باہر دن بھر رہتے ہیں کوئی خیت میں بیٹھا ہوا ہے کوئی شراب پی رہا ہے اور شراب کی خالی بوتلے آپ نے ایک ٹوائلٹ تو بنا دی آلک سے یا آپ بنا دیں گے اس سکول میں تو نہیں تھا وہ norms کی دھجیاں اڑا دی گئی لیکن بنا دیں گے لیکن conductor اور driver اتنے lean period میں کہاں جائیں گے دیکھیں سکول کے campus کے اندر تو بلکل they should not be allowed یہ تو آپ بلکل ہی میرے سمجھ سے ہی پر ہے جب سے میں یہ case کو follow کر رہی ہوں اور different channels پہ جا رہی ہوں آپ کے اپنے سکول میں بے بستہ کیا ہے ہمارا تو بہت چھوٹا سا سکول ہے ہمارے ہاں تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں جو اندر رہتے ہیں سو staff ہی اندر رہتا ہے اور support staff اندر رہتا ہے اور میں جو آپ کے سنگیان میں لانا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے پہلے پوچھا تھا مجھ سے یہ جو واردات ہوئی دیکھیں accidents کہیں بھی ہو سکتے ہیں گھر کے بہار گھر میں سکول میں پٹ ایسے دردناک incident کو چھپایا کیوں جاتا ہے کیوں سکول ڈر کے اس کے اوپر جیسا لگ رہا ہے ساری خبروں سے کہ اس کو بلکل cover up کر رہے ہیں اگر کوئی گلتی ہو جائے تو ایک مانفتہ کہتی ہے انسانیت کہتی ہے آپ آکے بتائیں اور جب میں ان بہاوقوں سے بات کر رہی ہوں تو وہ کہتے ہیں بہت نرمم تھا تیکھیں اپنا اپنا نجریہ ہے آپ صرف سکول کے administration تک پہنچ گئے ہیں ہم CM اور PM تک بھی پہنچ سکتے ہیں کہ ان کا نجریہ کیا ہے اس سکول کو لے کر ایک منٹ آپ ان چیزوں کو جوڑ رہے ہیں کیا اس سکول کے موجودہ وقت میں جو حالات ہیں اب ہونا کیا چاہیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں مارچ کا مہینہ آتا ہے ماں باپ کی ساری کمائی دکانیں کھالی مالس کھالی صرف ان بڑے بڑے سکولوں کو پوجاپا یعنی کہ ان کی فیس دینے کے لیے جوڑنے میں لگ جاتی ہے سرکاری سکولوں میں فیس کم ہے تو بچے کو مار بیزدی سے بچانے کے لیے ٹیوشنز میں دینے کے لیے لگ جاتی ہے تو ابھی ہمارا بچہ نہ گھر میں سرکشت نہ پارک میں سرکشت نہ سکول میں سرکشت صرف ماں کے ووم میں سرکشت ہے وہاں وہ نو مہینے دس دن سے اوپر رکھ نہیں سکتی آپ کا کیا نام ہے بڑا آنجنا بھاگی میں آج صرف یہ پوچھتی ہوں آپ میرے پر بعد یہ پوری انہیں دیجئے میں آپ سے صرف یہ پوچھتی ہوں ڈرے سہمیں ماں باپ ڈرے سہمیں بچے کل دیش کی سیوہ پر گولی کھانے کے لیے بہادر کہاں سے لاؤ گے کل کون تمنگ آفیسر پاؤ گے سچ ہم کو لگتا ہے درشکوں کو بھی جاننا چاہیے ریان انٹرنیشنل ہو یا ڈی پی ایس ہو فرینچائز بیچی جاتی ہے فرینچائز جس کے ہاتھ میں آتی ہے ہو سکتا ہے اس کا شراب کا دھندہ ہو ہمارے بگل میں تو اسکول ایک ایسا چلتا ہے جو چارا گھوٹا لے اس نکلا ہوئے بیہار کا آدمی ہے اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکول ہمارے یہاں کیا واقعی ہے کمائی کا دھندہ ہے آپ کا کس سوال ہے ورطمان سمیہ میں سکشن سنسطھاؤں کی سرکاری سکشن سنسطھاؤں کی اسفلتہ کا پیمانہ ہے نیجی سنسطھائیں تو کیا یہ سمیں نہیں آگیا کہ ہم ایک پیمانہ بنا لے کہ پرائیویٹ سکشن سنسطھاؤں کہاں تک اپنے آپ کو کنٹرول کریں گی کیونکہ تمام طرح ہے کہ میں خود پرائیویٹ اسکول سے آتا ہوں ڈیڑھ لاک میں نے بھی فیس دی ہے ہم سمجھے نہیں پیمانہ تے کیسے رک کیا جائے گا پیمانہ سرکاروں کو تے کرنا پڑے گا پرائیویٹ سکشن سنسطھاؤں ایک اسکول میں کتنی اکومیڈیٹ کر سکتی ہیں کم از کام کیا ان کا انفرسٹرکچر اتنا ہے کی ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ بچوں کو اکومیڈ کر لیں وہ ایک فرنچائز پتہ ہے کتنے میں بھکتی ہے نہیں سر اس کا مجھے نہیں پتا ہے نا کسی کو پتا ہے کیا کوئی بتائے گا کیا ہم بتائیں اس کو ہم کو لگتا ہے اس اس تھیتی میں چیزیں چل رہی ہیں اگر اس دیش کے بھیتر میں میں فرنچائز نہیں بتا رہی ہوں میں آپ سے سنا کہ باون وہاں پر ڈرائیور اور کنڈکٹر ہے بچوں کا انپاہت اس سے جاد ہے جب انہوں نے بچوں کو ایڈمیشن دیا تو کس پروسی سے دیا ماں باپ کے انٹرویو بچوں کے انٹرویو وہ لسٹ پڑ پڑ کے جاتے تھے آج یہی لسٹ آج وہ لسٹ کیونکہ ان سے جھولے بھرور کے نوٹ لینے تھے نوٹ لینے تھے تو تم نے سستے سستے لے لئے تا کی وہ کھو کرم کرتے رہے آدمی تم نے بھرتی کر لیا اسے 가까ل کی مانتہ رد ہو تا کی پورا دیش دیکھے میرا آتما کلپ رہی ہے ان کے لیے بھی اور ان ماں باپ کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی اگر وہ بچہ ٹنکی کے اندر گیا کیسے گیا میں پوچھتی ہوں اتنے کیمرے ان کے لگے ہوتے ہیں جب ایویز لیٹ ہوتی ہے بچہ اگر اس ٹائم ان کی مانتہ رد ہوتی تو آج پردومن نہیں مرتا اور سجا ہوتی ہے اندیکھی کی بچہ مر گیا اور کہا جا رہا ہے کہ آپ نے نگلنس ہو گیا ہے یہ ایک استطیق ہے آپ کچھ کہنا جی بتائیں جس کا بچہ مرتا نا یہ اسی کے دل کو پتہ ہوتا ہے دو دن فیش نہ دو تو بچہ کو اتنا جلیل کیا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک بار تو بچہ کے ماں باپ نے سوسائیٹ کیا تھا جا کے اور تو بچے کی رکشہ کیسے نہیں ہوئی بارٹروم کیوں نہیں الگ کر گئے چھوٹا بچہ تھا اس کے ساتھ میں ایک آیا کیوں نہیں ہوئی کیوں نہیں رکھا لکھی گئے اور اپنے آپ کو ایسے ساپ ستھرا کرنا تو تم لگ پیٹ ہی نہیں بھرتے پیٹ بھرتے ہی نہیں ہے ہم 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 اس پہ آ رہے ہیں اونکہ جی راستہ ہے کیال کیونکہ میسج بڑا ساف بار بار نکلتا ہے کہ پرائیویٹ اسکول منافع کمانے کے لیے بن رہے ہیں سرکاری اسکول صرف ایک ٹارگٹ ہے کہ بچوں کو پڑھائی مل جائے اسکول کی استطیق کیسی بھی رہے کسی بھی روپ میں چیزیں چلتی رہے کیونکہ وہ سنٹرل اسکول کا مسئلہ تھا جو ایک مہینے بعد بھی ابھی تک ریپورٹ نہیں آئی ہے بیٹا مر گیا ہے لیکن پتہ ہی نہیں وجہ کیا تھی راستہ کیا ہے اس پرستی میں اونکہ جی پرسن جی میں نے پہلی بھی کہا کہ دیکھئے فیسلیٹیز دینی تو پڑے گی بکوز آج کا زمانی کی ڈیمانڈ ہے آپ بہترین سے بہترین سکول بنائیے کوئی منان نہیں کرتا لیکن اس کے چیکس ان بیلنس پرسن جی اگر ہم رکھیں گے کاؤنٹر چیک کرتے رہیں گے ٹائم ٹو ٹائم تو یہ ہاتھ سے نہیں ہوں گے جیسے میڈرم نے کہا ایکسیلنٹ ہو سکتے ہیں لیکن جانبوچ کے ایکسیلنٹ ہو وہ کوئی برداشت نہیں کرے گا تو سکول ایک سیف انوائرمنٹ ہونا ہی پڑے گا یہ ہمیں کمیٹمنٹ دینے ہی پڑے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چیکس ان بیلنس رکھیں کریکٹیو میجرز پر دھیان جاتا دینا چاہیے یہ تو ٹھیک ہے ایموشنز ہیں اور جس کا بچہ کھوتا ہے صرف اسی کو درد پڑتا ہوتا ہے تو سکول کے منڈیٹری ہے آپ بیسک فیسیلیٹی دیجئے اور میک شور در سکول اس کے علاوہ میرے خیال اگر اتنا بھی سٹیپ اٹھائیں گے بہت معمولی سٹیپ ہیں سر جل صاحب آپ ذکر کر رہے تھے بہت سارے نورمز بھی پورے نہیں کہ ہم نے ایک سو چونت پائنٹیس سکول کا ذکر کیا تھا آپ نے کہا تھا چار سو سکول ہوں گے لیکن کیا جس باجکر ہو رہا ہے کہ جو اٹھائے جانے چاہیے قدم سرکچہ کے لیے جین صاحب اس دشاہ میں کبھی منیجمنٹ نے ورک کیا ہے مینجمنٹ تو ورک کرتی ہے پر کئی بار ہوتا یہ ہے کہ کچھ قائدے قانون ایسے بنا دیا جاتے ہیں بڑے سکول ہیں اس میں تو آپ فولو کر سکتے ہیں ٹھیک نہیں پر جو گلی مولنے میں چلتے ہیں یا گاؤں دیہات میں چلتے ہیں وہاں کے لیے آپ اس پرکار کے نیم بنا دیں تو میرا ماننا صرف یہاں اس کیس میں پرپیکش میں دیکھیں آپ جب تک accountability fix نہیں کریں گے جب تک آپ اس principal کو اور اس manager کو جو اس کے head of the family اس کے سکول کے ہیں ان کی accountability اگر ان کے کیس میں fix ہو جاتے تو شاید وہ جی ڈی گوین کا کیا اگر بال جی کیا لگ رہا ہے آپ کو کچھ سمبب ہے ایسی استیتی میں دیکھیں سکول ایجوکیشن میں جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں لکھایا ہے کہ child centric child center میں ہے اور میں یہ دیکھتا ہوں پچھلے 20 سال کے اندر کہ بچے کو چھوڑ کے باقی سارے کام ہو رہے ہیں ابھی ایک سکول تھا جس میں ایک رکشے والے کا بچہ تھا دو بچے پڑتے تھے اور تین ہزار روپے باقی رہ گئے تھے اس نے آٹھ بجے چھوڑا ہے سکول کے اندر ساڑھے آٹھ بجے دونوں بچوں کو گیٹ پر چھوڑ دیا جس میں سے ایک گھر پہچا ایک کم سے کم پانچ گھنٹے کے بعد ہمیں لگتا ہے کتنا بڑا کینواس ہے جس میں سرکار کو نردنے نتیگت فیصلے لینے ہوں گے اس دیش میں ایجوکیشن اور بچوں کو لے کر اس کی کیا سوچ ہے یہ سوچ سامنے آنے پر رہی ہے ہمارے پاس دو تصویریں ہیں ایک حق صاحب کے بچے کی بڑا مشکل ہوتا ہے مہینے پر پہلے بیٹے کی موت ہو گئی ہمیں سکرین پر دکھلا رہے ہیں ایک تصویر ہمارے سامنے بہت چھوٹی سی ہے یہ دیویانش کی تصویر ہے یہ دونوں تصویر ہم اس لئے دکھلا رہے ہیں کیونکہ آج جہاں ہم پردون کی ماں سے ملے تو وہ گھر میں اس بستر کو ٹٹول رہی تھی جہاں اس کا بیٹا کل سویا تھا ایک دن پہلے ہی سویا تھا وہ اس باتھروم میں جا رہی تھی جہاں پر کل اس نے اس کو نہلایا تھا وہ اس بکسے کو دیکھ رہی تھی جس میں اس کی کتابیں تھی اور ایسے میں ہمارے ساتھ چکی رحمیت میں مینہ صاحب ہے دیویانش جن کا بیٹا تھا ان کی پتنی اور دیویانش کی ماں کی قویتہ کے ساتھ ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے وہ قویتہ بڑی مارمک ہے ہم کو لگتا ہے ہر کسی کو سننی چاہیے ماں نے میرے بیٹے دیویانش کے نام سے وہ قویتہ لکھی وہ قویتہ ہم بھیجی گئی ہے دیویانش چاند وہی تارے وہی تو بستر پر تیری ماں وہی پاپا وہی تکیہ وہی چادر وہی پر میرے ساتھ آج میرے لال تو نہیں ہے تیرے کھلاؤنے دیکھوں پر میرے چاند تیرا چہرہ میں آج کیسے دیکھوں چھوٹا تھا من سب کو کل تک اپنے ہاتھوں سے یہی سوچ آج انہیں گلے سے لگا رہی ہوں آنکھیں بند کروں تو تو دیکھیں آنکھیں کھولوں تو اوجھل ہو جائے ایک بار تو نے جاتے وقت ماں پکارا تو ہوگا کاش میں تیرے ساتھ ہوتی کاش آج تو میرے پاس ہوتا کاش 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 ماں بھاغ شکریہ